اسلام علیکم صبح ہی صبح میاں بی بی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور کچھ زیادہ ہی ہو گیا اور بیگم صاحبہ غزبناک ہو کر بولی کہ بس مجھے اب ایک پل بھی اس گھر میں نہیں رہنا اب برداشت سے بہت ہے تو میاں صاحب بھی تیش میں آ گئے اور بولے چلے ٹھیکا تم جاؤ میں جب دفتر سے واپس گھارا ہوں تو مجھے تمہاری شکل اس گھر میں نظر نہیں آنی چاہیے بیگم صاحبہ رونے لگیں اور میاں صاحب دفتر چلے گئے بیگم صاحبہ نے روتے ہوئے اپنی ماں کو فون کیا اور بولی کہ میرا آج میاں صاحب سے بہت جھگڑا ہوا ہے اب برداشت سے باہر ہے میں اس گھر میں ایک پل نہیں رہ سکتی میں بچوں سمید میں کے آ رہی ہوں تو ماں نے کہا بندلی پتر بن وہی پر بیٹھ تمہاری بڑی بہن پہلے ہی لڑکر اپنے خامن سے گھر میں آکے بیٹھی ہوئی ہے اور اسی زد میں اس نے اپنے میاں سے طلاق لے لی اور اب تم وہی تماشا اور وہی ڈراما شروع کرنے لگی ہو جب ماں نے یہ کہا ماں نے لال جھنڈی دکھائی تو بیگم صاحبہ کے خوش تھکانے آنا شروع ہو گئے اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی جب رو رو کر دل کا بوجھ ہلکا ہوا اور صبح والا سین یاد کیا تو سوچا کہ اس میں تو بہت ساری گلتیاں میری تھی ایک دم سے اٹھیں ہاتھ مو دھویا فرش ہو کر آئی اور میاں صاحب کی پسند کی ڈش بنانا شروع کر دیں اور جو میاں صاحب کو سب سے زیادہ پسند تھی وہ تھی کھیر وہ بھی بنانی اور سوچا کہ میاں صاحب جب رات کو گھر واپس آئیں گے تو ان سے معافی مانگو رات ہوئی تو جب میاں صاحب گھر واپس آئے تو بیگم نے بڑے پیار سے بڑے اخلاق سے میاں صاحب کا استقبال کیا اور آتے ہی ایک تھنڈا پانی کا گلاس میاں صاحب کو پیش کیا میاں صاحب نے یہ خوشگوار تازگی اور یہ محول دے کر بہت متاثر ہوئے کھانا کھایا باتیں کی اور جب کھیر کھانے لگے تو میاں صاحب بولے کہ بیگم میں بھی بندہ بشر ہوں غلطی ہو جاتی ہے غصہ آ جاتا ہے تم میری باتوں کو نظر انداز کر دیا کرو وہ اپنی بیگم کے شکر گزار ہو رہے تھے اور بیگم صاحبہ دل ہی دل میں اپنی ماں کو دعائیں دے رہی تھے اگر والدین اپنے شادی شدہ اولاد کو نجائز اور نجائز باتوں کو سپورٹ کرنا بند کر دیں تو 99 فیصد بگڑنے والے جو حالات ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ماں کا کردار بہت اہم ہوتا ہے وہ چاہے تو بیٹی کا گھر بسا سکتی ہے چاہے تو بیٹی کا گھر بجاڑ سکتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو ہمیں صحیح سمجھ بوجھ عطا کریں اور ہم صحیح فیصلے کرنے کی توفیق فرمائیں اور جذباتی فیصلوں سے دور رکھیں آج تک لیے اتنا ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ